پاکستان سے دنیا کو حیران کرنے والی تصفیر سامنے آئی ہے بلوچوں پر بربرتہ کی حدیں پار کر دی گئی ہیں بلوچستان میں لوگوں پر آرمی کی سیدھی فائرنگ کی تصفیریں دنیا کے سامنے آگئی ہیں پاکستان کی سینہ نے اندھا دھندھ گولیاں چلائی ہیں گولیاں ختم ہوئیں تو لوگوں کو رائفل کی بٹ سے مارا ہے عمران آوٹ آف کنٹور عمران کا deadly plan exposed بلوچوں کے سینے پر تانی بندو نہ ادھر نہ اوٹھر سیدھے بلوچوں کے سینے پر پاکستان آرمی کا کہہ یہ پاکستان کے mental disorder کا پرماڑ ہے بلوچوں پر اتیچار کی ایک اور خوفناک داشتان ہے بلوچوں کا گولی سے جواب دیتی ہے پاکستان کی بزدل آرمی سوشل میڈیا بوز پر پاکستانی سینہ کے اسطحانی ناغرگوں پر گولی چلانے کی باتیں سامنے آ رہے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں مکار پاکستان انسانی حق اور حقوق نہیں سنتا اور آتانکیوں کے ملک کا کٹ بھتلی سلطان گرگٹ کی طرح سر دھونتا پھر بلوچوں کے سینے پر سنگین ہو تو کوئی ہرانی بھی نہیں بلوچوں پر بربرتہ کی حدے پار بلوچوں کی آواز دبانے کی کوشش بلوچوں پر بارودی وار گوہستان میں دوسروں میں پاکستانی فوس نے سیدھے جنتا پر فائرنگ دوڑا دوڑا کر بیٹا بندوکوں کی بٹ سے مارا اور کھیج نہیں اتری تو سیدھے سیدھے فائرنگ کر بلوچ ریپلگن پارٹی کے انسار پاکستانی سینہ نے کوہستان ماری علاقے میں بڑا آپریشن شروع کیا جہاں برستانی نگرگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلوچ ریپلگن پارٹی کے مطابق تاجہ حملے میں اب تک دو بلوچ لوہوں کے مارے جانے کی پشتی ہوئی ہے جبکہ بڑی سنکھا میں مہلاؤں اور بچوں کو کتھت طور پر اگوا کر لیا گیا ہے پاکستان کی سرکار اور سینہ اس مسئلے پر چپ ہے بلوچ ریپلگن پارٹی کے پروکتہ شیر محمد دکتی نے سینہ پر عاروپ لگایا ہے بلوچ ریپلگن پارٹی پر دوہزار بارہ سے پاکستان نے پردیبند لگا رکھا ہے بلوچ کارگرتوں کی مانے تو یہ ٹارگٹ کلنگ ہے سوشل میڈیا پر کئی ویڈیو سامنے آئے جن میں سینہ کے لوگ اس تھانی لوگوں پر گولیاں چلاتے دیکھیں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں خاص مہمان ان کے ساتھ چرچہ کریں اور سمجھیں کہ کیا کرنا چاہ رہا ہے بلوچستان کے ساتھ پاکستان میجر جنرل ریٹائرڈ جی ڈی بکشی صاحب ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑ رہے ہیں عبدال سمت یاکوب ہم کو جوائن کر رہے ہیں نیتا ہے پی ٹی آئی کے اسلام آباد سے اس چرچہ میں ہمارے ساتھ ہوں گے عمزد عیوب مرزا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر سے ایکٹیویسٹ اور مشہور نام سب سے پہلے تو میں جی ڈی بکشی صاحب آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں لارجر ڈیزائن کیا ہے what is پاکستان up to دیکھیں صاحب لارجر ڈیزائن صرف یہ ہے کہ بلوچیوں کے ساتھ جینوسائیڈ کے کئی دور ہو چکے ہیں جنرل ٹکہ کھانڈ کو بچھر آف بلوچستان کہا جاتا تھا انیس سو تیہتر چوتھر پچھتر اس دوران ایسا ظالم ابھیان یہاں چلایا گیا تھا کچل دینے کے لیے ان کا سر جینوسائیڈ کی ہے نرس ہار ہوئے وہاں اور پاکستان کی فوج نے بربرتہ کی ساری سیمائیں پار کرنی تھی اب پھر یہ خیسیانی بلی کی طرح یہ ٹوٹ پڑے ہیں بلوچی لوگوں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو جلیہ والا باغ سے بتر ہے جلیہ والا باغ سے بتر ایک ایٹیپ کی جو بالوچستان کی بھولی والی جنتا ہے اس کو جیک بوٹ کے بیچے پچل دیا جائے وہاں سے چین پاکستان کو اکسا رہا ہے وہ للکار رہا ہے پاکستان کو کہ آپ یہاں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے کچھ وہاں انہوں نے پاکستان سے پرانے مرسینری فوجی ہائر کر لیے ہیں یہ تو انہرڈ آف ہے کہ ایک دوسرا دیش چین جو ہے پاکستان کی فوج کے لوگوں کو ہائر کر رہا ہے پیسے دے رہا ہے قتلو گارت کرنے کے لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سرکار ڈر جائے گی قتلو گارت سے اس لیے وہ ان کے لوگ ہائر کر کے لیکن بچوں کو اور مہلاؤں کو بھی نہیں چھوڑا جانا یہ بہت حیران کرتا ہے جی ڈی بکشی صاحب ریپبلکن پارٹی جو وہاں کی ہے بلوچستان کی اس کے پربکتہ ہیں شیر محمد بکتی انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو مہلاؤں کو بھی نہیں چھوڑا گیا ان میں سے بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں اگوا کر لیے گئے ہیں ذرا میں اس پر انپوٹ لے لوں آپ کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں کیا سمجھا جا رہا ہے وہاں پر یاکوب صاحب آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے آپ کے مطابق اس تصویر کو کیسے سمجھا جانا چاہیے دنیش جی یہ ملٹیپل ڈائمنشن کرائسز ہے اس میں کوئی کوئی ان کا جو مری بکتیز وغیرہ ہیں یہ سردار ہیں یہ اپریسٹ کر کے رکھتے ہیں اپنی جو ان کے نیچے لوگ ہیں نہ ان کو تعلیم دیتے ہیں نہ ان کو وہ کرتے ہیں پھر یہ ادھر سے اگر کوئی آئل اینڈ گیس اگر کوئی نکلتا ہے اس کی یہ گورنمنٹ سے رویلٹی لیتے ہیں رویلٹی کی لڑائی ہے ساری ریسورسز کی لڑائی ہے ان کا یہ اپنا فیر شیئر چاہتے ہیں نہیں تو پھر اس طرح سے گورنمنٹ کو بلیک میل کر کے لوگوں کو فرنڈ بلاتے ہیں اکساتے ہیں سٹیٹ کے خلاف انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس یہ یوز کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ لڑائی چند سرداروں کی ایک لڑائی ہے جو کہ جیڈی بکشی صاحب کے لیے تو شاید یہ لیبریشن اور ہیومن رائٹس کا ایشو ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکل ہرگز ایسی بات نہیں ہے یہ چند ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمیشہ آج سے نہیں ہے یہ بیس تیس سال سے یہ اپنی ریسورسی لڑائی میں یہ اٹھتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ختم ہوتے رہتے ہیں تو اس میں بچو اور مہلاؤں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا دیکھیں اس دوران اگر کوئی میس انسیڈنٹ ہو جائے اس کی تو خیر اس کو کننیمیں کیا جائے گا جس میں اگر کوئی عورتیں خواتین وغیرہ اس کی ذات میں آ جاتی ہیں اس کو تو کننیم کیا جائے گا لیکن اس طرح کے ایلیمنٹس ہوئے نا وہ انڈیا میں بھی ہیں جو سکھ جو کیرڈا میں بیٹھے ہیں یہ باقی بیٹھے ہیں وہ بھی انسیڈنٹ کرتے رہتے ہیں آپ کو بھی یہ ایشوز ہیں ہمیں بھی یہ ایشوز ہیں جو لوگ باہر یہ بکتی وغیرہ جو باہر چلے جاتے ہیں تو پھر یہ اس طرح یہ جو آپ نے کہا کہ انٹی سٹیٹ ایلیمنٹس یہ دوسروں کو انسیڈنٹ کرتے ہیں اس میں کیا فرق ہے بلوچستان کے معاملے میں اور ہندوستان کے معاملے میں جی ڈی بکشی صاحب سے سن لیجئے اس کے بعد میں جا رہا ہوں آگے امزد آیوب مرزا صاحب کے پاس بکشی صاحب دیکھیں صاحب پلیز کچھ چیزیں پریپیکش میں سمجھنی ضروری ہیں جس طرح نیپال شروع سے آزار دیش رہا ہے وہ کبھی باقی پانسو ساٹھ پرنسلی سٹیٹس میں نہیں شامل ہوا مینمار اور یہ الگ دیش رہا ہے شریلنگ کا الگ دیش رہا ہے اسی طرح جو خان آف کلات تھا بلوچستان تھا ایک الگ دیش تھا جس کے ڈائریکٹ ٹریٹی ریلیشنشپ تھی لنڈن کے ساتھ وہ جبردستی آپ نے دوسرے دیش پہ کبضہ کیا ہے یہ تو نیپال پہ جیسے کی بھارت جا کے کبضہ کر لے یا شریلنگا پہ کبضہ کر لے ویسا یہ تو ایک ایگریشن ہے ایک ایک سوبرین سٹیٹ کے خلاف انہوں نے جبردستی اس کو پکڑ لیا کچل دیا اس کا سر جو بدروہ ہوئے وہاں پہ وہاں کا سارا جو ہے جب وہاں کے سارے ونڈرلز وہاں کی گیس وہاں کا وہ سب کچھ لوٹ کے لے گئے پاکستان والے وہاں کے لوگوں کو بھوکو مرنے چھوڑ دیا اور بھوکو مرنا تو درکنار صاحب ان کے اوپر ظلم پہ ظلم ان کی عورتیں بچوں پہ ظلم ڈائے اب اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں یاکود صاحب سے دیکھنے سے پہلے امزد ایوب مرزا صاحب کے پاس میں جانا چاہتا ہوں امزد ایوب مرزا صاحب آپ کے حساب سے یہ تصویر کیسے دیکھے دنیا کیسے دیکھے جس میں نہتوں پر گولیاں برساتی پاکستان کی آرمی دکھائی دے رہی ہے دیکھئے ہمارے لیے یہ بہت دکھ کی گھڑی ہے سمجھ صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کے جو قبائلی لیڈر ہے یہ وہ ساتھیں لوگوں کو تو ان سے یہ پوچھے کہ انہوں نے کتنے قبائلی لیڈر گرہستار کر کے جیلوں میں ڈالے یہ ایک آزادی کی جنگ ہے اور اب آپ دیکھیں کہ اس میں تیزی آگئی ہے اس لیے کہ چائنہ نے جرنل ایمن بلال کو ڈائریکٹ پیمنٹ کی ہے اور ترخواہ وہ وہاں سے لے رہے ہیں چائنہ سے اور ان کو چھے مینے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ یہ چھے مینے کے اندر بلوچستان سے انسلجنسی کو ختم کرے اس تحریک کے ازادی کو ختم کرے تال جو میٹنگ ہوئی ہے کانفرنس ہوئی ہے کلوز دور کانفرنس پاکستان آرمی کی اس میں نو کی نو کوریں پاکستان کی نو کورز ہیں نو کی نو کوریں ان کے کور کمانڈر جو ہے اس میں شامل ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی یہ لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے بقاعدہ وہاں پر یہ فیصلے دیئے جو جنگ کے زمانے میں لیے جاتے اور انہوں نے کہ جو 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 جواب لے لے یاکوب صاحب سے اب یہ دو پرسپیکٹیو مل جانے کے بعد یاکوب صاحب آپ کا جواب چاہیے یہ تنہا کی بات کرتے ہیں کہ تنہا تو پتہ نہیں یہ خود کہاں سے لے رہے ہیں مجھے نہیں پتہ ان کا لیکن بات یہ دنیا بھر میں ہر سٹیٹ میں یہ مسئلہ ہے کہ تھوڑی ایک پاکٹس ہوتی ہیں تھوڑے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو آزادی چاہتے ہیں وہ سعودیہ میں بھی ہیں وہ امریکہ میں بھی ہیں ٹیکساز بھی امریکہ سے آزادی چاہتا ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں گیا آزادی لینے کے لیے انڈیا میں بھی تھوڑے تھوڑے لوگ اس طرح سے اٹھتے ہیں جن کو گریٹر پنجاب یا خالستان کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے ہر ملک میں کوئی ایتھنکلی یا کسی ریلیجیس یا ازادی کی طریقے اٹھتی رہتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے لیول پر اٹھ چاہتی امریکہ میں تھی انڈیا کی تھی وہ انٹرومنٹ ایکسیشن ہوا پانچ تو ان کے انڈر آتی نہیں تھی برٹین کے اندر تو انڈیا بھی ایک کنٹی نہیں تھا نا فائیب سکسٹی فائیب کو ملائیا ہمارا بھی پلوچستان ہمارا ہمیشہ سے بارے ساتھ رہے اور ایکسیشن ہوئی ہیں ہمارے ساتھ ایکسیشن ہوئی ہے تو جن کو ملائیا گیا ہے میں آتا ہوں جیڈی بکشی صاحب کا جواب لے لیکن اس سے پہلے ایک چیز یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جن کو ملائیا گیا ہے آپ قبائلی کہہ رہے ہیں کتنے لیڈر سوال ہے بتائیے کتنے لیڈر ساریس کیے گئے مہلاؤں اور بچوں کو کیوں نہیں چھوڑا گیا ہے یہ بتا دیجئے آپ کہ ان کو اگواہ کر کے کیا مل جائے گا نہیں کہیں بھی یہ اگواہ نہیں وہ میں کہ پروپگینڈا زیادہ ہوتا ہے کوئی بھی شخص جو کونسپریسی میں نہیں ہوتا اس کو نہیں ارسٹ کیا جاتا یہ یہ بات نہیں ہے کچھ ایسا نہیں جو پاکستان صرف اپنے ہاں پر کر رہا بربرت کا نام دیا جائے کئی جگہوں کا ادھارن دے یہ چار کا ڈیریکٹ ریلیشنشپ تھا لنڈن وائٹ ہال کے ساتھ ٹھیک ہے بریٹن کے ساتھ ان کی ڈیریکٹ سندھی تھی نیپال کبھی اپشن نہیں دیا گیا نیپال کو بھارت یا پاکستان میں بلے ہو وہ ہمیشہ سے آزاد دیش تھا انہیں اتحاس کبھی کھول کے پڑا نہیں ہے آگست کو بلوچستان آزاد ہو گیا تھا پھر جب وہ جا کے بن گئے پاکستان کے گورنر جنرل وہی پہ اپنی فار چھوڑ دی وہاں پہ حملہ کرایا اور حملے کے بعد صاحب کتنے پانچ سو بڑے ریولٹ ہوئے ہیں وہاں پہ بھگاوت ہوئی ہے پانچ بار اور ہر باری بے رہوی سے کچھ نہیں گئی ہے جواب لے لیں جلدی سے دونوں سے جواب لے لیتے ہیں مرزا صاحب کے پاس جانے سے پہلے یاکوب صاحب سے جواب لے لوں میں اس کا یہ فرق سمجھ میں آرہا ہے لیکن دنیش بھائی اگر وہ ازاد تھا اس کی حیثیت اس وقت پاکستان ہے اور جیڈی بکشی تھا کہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی کہ اس کو الیدہ اس ٹیٹ یا وہ لیبریٹ کیا جائے یا اس کو فریڈم ملے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی وہ چاہے جتنے مرزی خواہشات رکھ بیٹھے رہے لیکن آج پاکستان کا حصہ ہے وہ جیسے آج تھا ایک سیشن جیسے ہوئی وہ اس وقت پاکستان ہے بلوچستان مرزا صاحب دیکھئے میں یہی کہہ سکتا ہم تو صبح سے جب سے یہ خبر آئی ہے ہمارے تو آسو ہی نہیں رکھ رہے ہم تو رو رہے ہیں کیونکہ مظلوم بلوچوں کی کیا ان کا کیا جرم ہے کہ ان پڑ کسان سخت سردی میں انہوں نے رکھ پورے گاؤں کے گاؤں جلا رہے ہیں یہ لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں اغوا کر رہے ہیں یہ جنگلات کو آگ لگا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ایمن بلال نے خود تسلیم کیا ہے کہ چائنہ نے کہ کہنے پر وہ آئے ہیں وہاں ان کو لگایا گیا بہت دھنی آپ تینوں نے جو باتیں کہیں ہیں اس سے درشکوں کو اس ویڈیو کا ایک پرسپیکٹیو ملا ہوگا سمجھنے کا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر چھوڑا گیا ہے جواب تو دینا پڑے گا بہت دھنی واد آپ سب ہمارے ساتھ جن کے لئے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر